تھرڈ کلاس کیسے ہم لوگ ہمیں تھے ٹھیک ہمیں جی تری کلاس اپنے اردو کی بک نکالیں اردو کی بک کا سبق نکالیں دوسری چادر آج ہم نے بک پڑھنا ہے ہاں جی اس کا کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے دیکھیں دوسری چادر یہ ہمارا سبق کا نام ہے خاص الفاظ خلیفہ کمیز حاکم پوچھ گوچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے ایک دن وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں میں بیٹھے تھے ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے ہم سب کو کمیز بنوانے کے لیے ایک چادر کے برابر کپڑا دیا تھا لیکن جو کمیز آپ رضی اللہ عنہ نے پہنی ہے وہ دو چادروں کے برابر کپڑے سے بنی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے ہم سے زیادہ کپڑا رکھ لیا تھا کچھ لوگوں نے اس آدمی کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے حاکم ہیں ٹھیک ہے تم ان سے ایسے پوچھ گوچھ مت کرو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بلایا ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے پاس ایک چادر تھی میں نے اپنی حصے کی چادر ان کو دے دی اس طرح انہوں نے اپنے لیے یہ نئی کمیز بنوائی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے مشکل الفاظ لکھیں گے ہاں جی پہلے ہم لکھیں گے سبق کا نام ٹھیک ہے سبق کا نام نظر دوسری چادر پھر ہے مشکل الفاظ مشکل الفاظ دیکھیں مسلمانوں مسلمانوں میم پہ سنم سنزر لمزل محمد نون ون نون 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 نا مسلمانوں یہ واحد جمع لفظ ہے اس کا واحدوں کا مسلمان اس کے بعد ریزر لیف ریزر لیف لیف حلیف 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 کے بعد لوگوں لوگوں بھی واحد جمع ہے اس کا واحدوں کا لوگ مسجد میمزا سنم جیمز تالجد مسجد بے زیر یہ بیٹ یہ بڑی یہ بے زیر یہ بیٹ بڑی یہ بیٹ کھڑا کے زیر لے لیف کھڑا پیو یہاں آپ نے دو تشتید بلا ہیلی بنانا پیو چیلیف چا پوچھا کمیز کاف سنم کمیز سنم سنم کمیز بن مانے بے نون بن بن بے نون بن 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 چیلیف چا دار چا در بیرے بر بیرے بر برابر پہنی 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 کے بعد زیدہ سیزیری زید دالے دا زیدہ کاف زر پی کپ لیف کپ لیف حاکم 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 کے بعد پوچھ پوچھ پیو پوچھ 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 گاف پیش باگوچ شیمہ گف گوچ پوچ گوچ بلایا بے پش بول لام لیف بلایا بن باہ یہ ہوگیا حصے یہ بھی چمال لفظ ہے حیزے سیز سواد بڑی سیز بے یہ بیٹے بلی یہ بیٹے یہ بھی واحد ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کے مشکل الفاظ کو تری ٹائمز لکھنا ہے اور اپنے خواب پہ بھی ٹھیک ہے اب جو لکھنا ہے ہم نے اس لیسن کے جو الفاظ معنی ہے وہ اور جو واہی چلنا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہم بنائیں گے اب الفاظ معنی دیکھیں الفاظ کے معنی سب سے پہلے حاکم پوچ گوچ پوچ گوچ خلیفہ اچھا اچھا جی بس یہ ہے ہمارے پاس الفاظ ان کے لکھنے ہم نے معنی حاکم جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ کون ہوتا ہے جو حکومت کرتا ہے بادشاہ یا حکومت کرنے والا ٹھیک ہے بادشاہ یا حکومت کرنے والا خلیفہ کا نائب یا پھر ہم لکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے قائد ٹھیک ہے پہلے تو جو بھی مشکل ہوتی تھی تو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ساتھ تھے اپنے مشکلات کے حل کے لئے تو اس کے بعد جو بھی مسئلہ ہوتا تھا اس کے بعد جو نائب مقرر کیے گئے چار خلیفہ تھے آپ لوگ پتھ ہے ان میں یہ حضرت عمر بھی دیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں پوچھ کچھ سوال پوچھ نہ پوچھ کچھ پہ لکھ گئی ہوں میں سوری یہاں لکھیں خلیفہ خلیفہ کا میری نہیں گئی اب لکھ پوچ کچھ پوچ پوچ کچھ پوچ کچھ سوال پوچ نہ ٹھیک تفشیش کرنا یا سوال پوچ نہ اب ہم لکھ کرنے واحد اور جمع ہمارے پاس جمع دیئے ہی سی بیٹے لوگوں لوگوں مسلمانوں اور مسلمانوں اور لوگ مسلمانوں یہاں پر کپڑا دیکھ لیں یہ واحد ہے اس کا ہم نے جمع بنانا ہے مسجد اس کا جمع بنانا ہے ٹھیک ہے حصے حصہ پیٹے بیٹا لوگوں لوگ مسلمانوں مسلمان کپڑا کپڑے مسجد مسا جد یہ آپ کے واحد جمع ہو گئے الفاظ معنی ہو گئے ٹھیک ہے حاکم خلیفہ پوچ کچھ اور یہ مشکل الفاظ ہے آپ نے دوسرے چادر کی ریڈنگ اور عملہ تیار کرنی ہے ہم وقت میں آپ نے سارا کام لکھنا یہ آپ کا ہوم وقت ہے مشکل فاظ لکھیں گے الفاظ معنی لکھیں گے اور واہی جمع یہ آپ کا ہوم وقت اپنا خیار رکھنا اور ہوم وقت جو ہے آپ لوگوں لکھنے فرائدی فرائدی والی سکول میں جمع بھی کروا رہے اللہ حافظ